ناظرین اسلام علیکم انسائٹ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا سرپرائزنگ فیکٹر آیا ہے جس کے بارے میں کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹر ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے یعنی پوری بازی کو الٹا سکتا ہے بارہ اہم ترین نشستوں کی کہانی کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک وزیر کے ساتھ ایسا کیا کیا جس پر سب حیران رہ گے اور اب کیا تازہ ترین سورتحال بنتی نظر آ رہی ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ایک نیا حیران کن موڑ آیا ہے اور اس موڑ کو کچھ ہلکے اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پچیس جولائی کو جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونا ہے اس میں عام جو یہ انتخابات ہیں پینتالیس نشستیں ہیں یعنی پینتالیس نشستوں پر الیکشن ہونا ہے اور سات سو آٹھ اس میں امیدوار ہیں سیون زیرو ایٹ اور تین تیس جو انتخابی ہلکے ہیں ان میں پانچ سو ستاسی امیدوار مدد مقابل ہوں گے جن میں سے پہلی مرتبہ سب سے زیادہ دو سو اکسٹھ آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں یعنی اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور یہ بھی ایک اہم فیکٹر مانا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اس کے علاوہ جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کی بارہ نشستیں ہیں یہ بہت ہی اہم نشستیں ہیں اور ایک سو اکس امیدواروں کا ان نشستوں پر مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی نے ان بارہ نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں جبکہ پیپس پارٹی اور نون لیگ نے گیارہ گیارہ امیدوار ان نشستوں پر اور ان انتخابی حلقوں میں اتارے ہیں جبکہ مسلم کانفرنس کی بات کریں تو اس کے دس امیدوار ان حلقوں میں اور ان نشستوں پر اس وقت میدان میں اترے ہیں اور یہ جو انتخابات ہیں ان میں کل ملا کر چھبیس سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی کیمپین نظر آتی ہے ہمیں ٹی وی پر مسلم لیگ نون کی کیمپین نظر آتی ہے اور پیپس پارٹی کی کیمپین نظر آتی ہے لیکن کل ملا کر چھبیس سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وزریعظم عمران خان نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جسے ایک گیم چینجر فیصلہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزریعظم نے بھارتی وزیر کے ساتھ ایسا کیا کیا جس پر سب حیران رہ گئے اور کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وزریعظم عمران خان اس قسم کا اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا اس کی علامتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ذریعے ایک بڑا ہی واضح اور دو ٹوک پیغام بھی پہنچایا گیا جو بھارت کو پہنچایا جانا بھی ضروری تھا اور آلوی برادری کو بھی ایک میسیج دینا تھا کہ پاکستان کا بھارت کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی بربریت ہے اس حوالے سے اب کس قسم کا سخت ترین موقف ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو افغان صدر اشرف گنی جو ہیں انہوں نے پاکستان پر اچانک الزام لگا دیا کہ دس ہزار جنگجو افغانستان میں گئے ہیں پاکستان سے سرحد پار کر کے طالبان کی مدد کرنے کے لیے یعنی افغان طالبان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان نے دس ہزار جنگجووں کو اجازت دی کہ وہ سرحد کراس کریں اور افغان طالبان کی سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں یہ افغان صدر نے انٹرنیشنل فورم پر ازبکستان میں پاکستان کے اوپر الزام لگایا لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے جو وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان ہیں اور وہ اس طرح کے الزامات اگر لگائے جائیں تو کوئی زیادہ دیر ادھار نہیں رکھتے اور انہوں نے اسی کانفرنس میں اشرف غنی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ سفارتی سطح پر جھاڑ پھیلا دی اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی جب افغان صدر نے پاکستان پر الزامات لگائے وزیراعظم نے ایک تو ان کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ایک نکتہ تو یہ کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھیرانا انتہائی افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان مذاکرات کی میز پر لے کے آیا تھا افغان طالبان تو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے امریکہ جو اس معاملے پر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بنا ہوا تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت افغان طالبان بات چیت پر آمادہ نہیں تھے اور پاکستان کے کردار کو سرارا ہے اس کی ستائش کر رہا ہے کہ یہ پاکستان ہی تھا جو بالاخر افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت یعنی جب پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آیا تھا اس وقت اگر افغان حکومت یہ کہتی کہ وہ افغان طالبان سے مذاکرات کریں گے بات چیت کریں گے تو شاید یہ معاملات اتنے خراب نہیں ہوتے لیکن اب ایک ایسی صورتحال میں جب طالبان کو اپنی فتح نظر آ رہی ہے افغانستان میں تو اب پاکستان اپنا اثر و رسوخ کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے طالبان کے اوپر افغان طالبان کے اوپر تو اگر افغان صدر کو کوئی امن کی خواہش تھی اور وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو اس وقت کرتے جب پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا تھا لیکن اس وقت افغان حکومت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اس لیے افغان حکومت نے اس وقت جو دوہا مذاکرات تھے دوہا مذاکرات اور اس کا جو آلامی آیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور افغان طالبان کے ساتھ بات چیز سے انکار کر دیا تھا لیکن اب جب افغان حکومت کو مار پڑ رہی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ طالبان کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے تو اب افغان حکومت پاکستان سے مدد بھی مانگ رہی ہے ایک طرف ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برائے مربانی افغان طالبان کو کہیں کہ وہ ہم سے بات کریں اور دوسرا ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس قسم کے الزامات ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اور یہ ایک دو ٹوک پیغام اسی کانفرنس میں جہاں افغان صدر نے لگائے وہیں دلائل کے ساتھ منطق کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی جو افغان طالبان کے یہ الزامات تھے کہ دس ہزار جنگجو پاکستان سے افغانستان گئے ان کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا اور یہ کہا کہ کوئی ایک ثبوت ایک کوئی ثبوت یا کوئی شواہد ہمارے سامنے رکھیں کہ افغان صدر جیسے آلہ عہدے سے اس قسم کے الزامات آنا بغیر ثبوت کے بغیر شواہد کے وہ بھی ایک انٹرنیشنل فورم پر یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور بات میں بھی افغان صدر جب وہاں موجود رہے ازبکستان میں مختلف فورم پر انہوں نے خطاب بھی کیا میڈیا ٹاک بھی کی لیکن کسی بھی جگہ انہوں نے پاکستان پر جو الزامات لگائے اس حوالے سے وہ ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے ازبکستان میں بھارتی وزیر کے ساتھ کیا کیا یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کیونکہ جب یہ پورا ایونٹ ہو رہا تھا تو یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروپ فوٹو سیشن بھی ہوا اور وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں موجود تھے وہاں پر اور فردن فردن وزیراعظم عمران خان نے وہاں جو پورا ڈیلیگیشن موجود تھا جتنے بھی شروعات تھے ان سب سے ہاتھ ملایا اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بھی وزرائے خارجہ سے ہاتھ ملایا لیکن جب جے شنکر کی باری آئی وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے تو وزیراعظم عمران خان نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا یعنی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے تھے وزیراعظم نے باقی جو وفود تھے وہاں پر جتنے ڈیلیگیٹس تھے ان سب کے ساتھ ہینڈ شیک کیا لیکن دانستہ بھارتی وزیر سے انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ بھارت کے معاملے پر پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ان کو فالو کیا وزیراعظم عمران خان کو اور انہوں نے بھی بھارتی وزیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا بعد میں یہ جو خبر ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنی بھارت کے میڈیا میں بھی ہیڈ لائن بنی اور بھارت کا جو میڈیا ہے جس کو موڈی میڈیا یا موڈی کا گودی میڈیا کہا جاتا ہے اس نے بڑی زہریلی قسم کی ہیڈ لائن جس پر لگائیں لیکن اس سے پتا یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھارت کو جہاں ہٹ کرنا چاہتے تھے بلکل انہوں نے ٹھیک طریقے سے ہٹ کیا اور بھارت کو جہاں تکلیف پہنچانا چاہتے تھے ان کو وہاں پر تکلیف بھی ہوئی بلکل اسی طرح جیسے بھارتی صحافیوں نے وزیراعظم عمران خان کے گرد گھیرہ تنگ کر کے ان سے بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر پیشاورانہ انداز میں سوال کرنے کی کوشش کی تھی ان کو بیک فوٹ پہ لے جانے کے لیے لیکن وزیراعظم عمران خان نے انہیں ایک ایسا جواب دے دیا تھا رسس کے حوالے سے جس پر بھارتی صحافی بوکلا کر رہے گئے تھے اور الٹا بھارت کا جو نظریہ ہے جو بیانیاں ہے جو نیریٹیو ہے وہ پورا جو نیریٹیو ہے وہ ہی کولیپس کر گیا تھا اس کے علاوہ یہاں اہم بات یہ بھی تھی کہ کھل کر وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا اور ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جانب سے تو افغانستان میں کوئی دراندازی نہیں ہو رہی لیکن افغانستان سے جو پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے انٹرنیشنل فورم پر یہ بات کھل کر کی گئی جو کہ سفارتی حلقوں کے لیے بہت حیران کن بھی تھی کہ اتنی سٹریٹ فارورڈ پالیسی اب وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے خلاف اپنائی ہے اور کشمیر کے مسئلے کو اتنے اگریسیولی اب وہ فالو کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر اور عالمی فورم پر اٹھا رہے ہیں برحال اب واپس آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کیا اہم فیصلہ کیا ہے تو ایک ایسی صورتحال میں جب مریم نواز کیمپین کر رہی ہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں انہوں نے انتخابی مہم چلائی وزیراعظم عمران خان پر بہت زیادہ الزامات بھی لگائے دوسری جانے پیپرس پارٹی کی جو کیمپین تھی پہلے تو وہ بلاول بھٹو کے ہاتھوں میں تھی بعد میں بلاول بھٹو ایک پرسرار دورے پر اس ساری کیمپین کو چھوڑ چھاڑ کر یعنی کشمیر سے محبت کا جو انہوں نے ایک بیانیاں بنایا تھا اس کو چھوڑ چھاڑ کر وہ چلے گے امریکہ کیونکہ کشمیر سے زیادہ ان کے لیے امریکہ کا دورہ اہم ہو گیا تھا جہاں وہ پوٹنچلی کسی ڈیل کے لیے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے وزیراعظم کے لیے کنسیڈر کیا جائے اور اب ان کی جگہ فریال تالپور کیمپین کر رہی ہیں جو کہ وہاں اس قسم کے نعرے لگوا رہی ہیں کہ موڈی کا جو یار ہے اس کو ہم نے بھگانا ہے بلاول کو جتانا ہے بلاول کو جتانا ہے اور میاں نواز شریف کو بھگانا ہے یعنی وہ فریال تالپور جن کے متعلق پہلے مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ جب وہ گڑی خدا بخش گئی تھی تو آدھی رات کو آصفہ بھٹو اور فریال تالپور ان کے استقبال کے لیے چاکتے رہیں اور یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ادھی فریال تالپور کی محبت جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے اب وہی فریال تالپور آزاد کشبیر کیمپین میں میاں نواز شریف کو غدار قرار دے رہی ہیں اور ان کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں تو یہ ہے ان کا سیاسی بیانیاں دوسری جانب اب چونکہ مریم نواز نے تو ایک اگریسیف کیمپین کی آصفہ بھٹو نے بھی بلاول بھٹو کی جگہ وہاں پہ کیمپین شروع کر دی ہے آزاد کشبیر الیکشن میں اس لیے وزریعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس انتخابی مہم میں اتریں گے پرائم نسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں خود آزاد کشبیر جانا چاہیے اور ایک تو انہوں نے اپنا جو پہلا جلسہ کیا ہے وہ باغ میں کیا ہے ایک بڑی گیدرنگ سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے بعد تین اور جلسے پلان کیے ہیں جو کہ پہلے پلان نہیں کیے گئے تھے ان میں سے ایک جلسہ ہونا ہے بھمبر میں ایک جلسہ ہونا ہے میرپور میں اور ایک جلسہ ہونا ہے مظفرہ باد میں یعنی باغ کے بعد تین جلسے ہنگامی طور پر وزیراعظم عمران خان کے آزاد کشبیر میں پلان کیے گئے ہیں اور یہ وہ فیکٹر ہے جس کے متعلق سیاسی تدزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گیم چینجر فیکٹر ہو سکتا ہے اور آزاد کشبیر کے انتخابات میں پوری بازی کو الٹا کر رکھ سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ